موسیقی شاہد خاکان عباسی آج لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے جس کے دوران فاتح اصلاحات بل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا وزیراعظم شاہد خاکان عباسی آج اسلام آباد سے لاہور پہنچیں گے جہاں ائرپورٹ سے وہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کے ہمراہ جاتی عمرہ جائیں گے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف کے درمیان ملاقات میں فاتح اصلاحات بل پر بات چیت ہوگی جاتی عمرہ میں ملاقات کے دوران جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے فاتح انزمان سے متعلق تحفوظات دور کرنے پر بھی بات ہوگی ایکوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لودی کا کہنا ہے کہ امریکہ بیت المقدس سے متعلق اپنا فیصلہ واپس لے ایکوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہا لودی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلے سے بچرک وستہ میں تناؤں بڑھے گا اس لئے امریکہ مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق فیصلہ واپس لے ملی حلودی نے سلامتی کونسل میں عالمی امن اور سلامتی کو چیلنجز پر مباعثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین اور کشمیر کی عوام انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا سامنا کر رہے ہیں سلامتی کونسل کی تمام قراردادوں پر عمل درامت کی ضرورت ہے عالمی برادری تنازات کے حل کی بجائے تماشا دیکھ رہی ہے جبکہ بیرونی قبضے، سیاسی و معاشی نائنصافیوں، غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے قومی سملی کا اجلاس ایک مدبہ پھر فاٹا بل پیش نہ کرنے اور اپوزیشن کے واک آؤٹ کے بعد قرم ناپورا ہونے پر ملتوی کر دیا گیا اس حصہ پر دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے تاریخ چمن کی یہ ریپورٹ قومی سملی کا اجلاس سپیکر سردار ایاز صادق کے زیر سدارت ہوا تو حکومت کی جانب سے آج کے اجلاس میں بھی فاٹا اصلاحات بل کو اسملی میں پیش نہ کیا جا سکا جس پر اپوزیشن جماعتوں کے عراقین نے احتجاجن قومی اسملی کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا جس کے بعد قرم پورا نہ ہونے کی نشاندہی پر اجلاس ملتوی کر دیا گیا اس سے قبل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیپس پارٹی کے رکن قومی اسملی سید نوید کمر نے کہا کہ نہ جانے کیوں قومی اسملی کے اجنڈے سے فاٹا اصلاحات بل کو راتوں رات نکال لیا جاتا ہے جبکہ حکومتی وزیر نے خود تسلیم کیا کہ دھردے میں حکومت تنہا رہ گئی مگر اس سے بھی حکومت نے کوئی سبق نہیں سیکھا عراقین کی طرف سے واک آؤٹ پر چلے جانے کے دوران وفاقی وزیر سحفران عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ اپوزیشن تین بار حکومت میں آئی انہیں اس وقت فاٹا بل دانے کا خیال کیوں نہیں آیا حکومت کو فاٹا بل کے حوالے سے وقت دیا جائے ہم اس مسئلے کو فاٹا کی عوام کے خواہش کے مطابق حل کرنا چاہتے ہیں واضح ہے کہ قومی اسملی کے آج کے اجلاس سے پہلے فاٹا سپریم کونسل جرگا کے عرقین کی وزیراعظم پاکستان شاہد خغان عباسی سے بھی ملاقات بینٹی جا رہی جرگا نے وزیراعظم کو اپنے تحفظات سے آگا کرتے ہوئے بتایا کہ ہم اپنا الگ تشخص برقرار رکھنا چاہتے ہیں جرگا کے عرقین نے اس مسئلے پر باتچیت جاری رکھنے اور قبائلی عوام کو اطماد میں لینے کے لیے گرینٹ جرگا بلانے کے لیے محلت طلب کی جبکہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ فاٹا کی مستقبل کا فیصلہ وہاں کے عوام کی خواہشات کی مطابق کرنا چاہتے ہیں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بریسٹر زفرولہ کا کہنا تھا کہ ستر سال پرانا معاملہ سات منٹ میں حل نہیں کر سکتے بات چیت جاری ہے جلد کوئی حل نکل آئے گا فاٹا اصلاحات بل کا مقصد وہاں کے عوام کو قومی دھارے میں شامل کرنا ہے کیمرمن سردار تارک کے ساتھ تارک چمند ہم سب ٹی وی اسلام آباد ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں مقبوضہ بیت المقدس پر اصولوں کی بنیاد پر ووٹ ڈالیں گے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستان بیت المقدس سے متعلق اصول کی بنیاد پر ووٹ دے گا اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے سعودی عرب پر میزائل حملے کی مضمت کی آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے تارک چمند کی یہ ریپورٹ دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ میں ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ پاکستان امریکہ کی قوم اسلامتی کی پالیسی میں لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتا ہے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی گران قدر قربانیاں ہیں ان کا کہنا تھا کہ مقبوزہ بیت المقدس کے حوالے سے مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک کو امریکی صدر کی طرف سے دھمکیاں دینا غیر جمہوری فیل ہے پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دے گا پاکستان اسلامی تعاون تنظیم کے علامیہ کی بھرپور حمایت کرتا ہے مقبوزہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بھارتی جاریت تسلسل سے جاری ہے کشمیری رہنماوں کو نظر بند کرنا اور ان کی گرفداری قابل مزمت ہے جس پر عالمی برادری کو آواز اٹھانی چاہیے انہوں نے کہا کہ افغانستان دائش کی محفوظ پناہ گاہوں کا صدباب کرے ہارٹ آف ایشیا اجلاس میں دائشتگرد تنظیموں کی فرست کو بھارت نے پاکستان کی بدنامی کے لیے استعمال کرتے ہوئے اسے بڑی صفارتی کامجابی قرار دیا پاکستان کے شدید احتجاج کے بعد ہارٹ آف ایشیا اجلاس میں دائشتگرد تنظیموں کی فرست کو ختم کر کے معاملہ دائشتگردی ورکنگ گروپ کو بھیج دیا گیا جو کھتے میں موجود دائشتگرد تنظیموں کی جامع فرست مکمل کرے گا ان کا کہنا تھا کہ کلبوشن یادیو کی فانسی پر عمل درامت کا فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا جبکہ کلبوشن یادیو کی والدہ اور ان کی اہلیہ کو ویزا جاری کر دیا گیا ہے اور ان کی ملاقات دفتر خارجہ میں ہوگی تارک چمن ہم سب ٹی وی اسلام آباد اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس کی سمات بغیر کار روائی کے ملتوی کر دی گئی ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے باعث احتساب عدالت نے اسحاق دار کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات ریفرنس کی سمات بغیر کار روائی دو جنوری تک ملتوی کر دی نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ اسحاق دار کو کافی وقت مل گیا اب ان کی نیک نیتی سامنے آ جائے گی اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے تارک چمن کی یہ ریپورٹ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں اسحاق دار کے خلاف نیب ریفرنس کیس کی سمات ہوئی کیس کی سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناہی کی وجہ سے سمات دو جنوری تک ملتوی کر دی نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ نے حکم امتناہی جاری کیا ہے جس پر جج محمد بشیر کی جانب سے اس تفسار کیا گیا کہ آرڈر کی کاپی کہاں ہے اسحاق دار کی جانب سے کون ہے نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق نے عدالت کو جواب دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے لیے اپلائی کیا ہے چھٹیوں کے بعد کی تاریخ رکھ لیں آرڈر تب تک جمع کر دیں گے اسحاق دار کی نیک نیتی دیکھ لیں گے کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں اسحاق دار کی جانب سے آج کوئی نہیں آیا کامیرمن سردار تارک کے ساتھ تارک چمند ہم سب ٹی وی اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان نے پرانی عدالتیں بحال کرنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان میاں ساکیب نیسار نے ملتان جیوڈیشنل کمپلیکس سے متعلق از فوت نوٹس کیس کی سماعت کرتے ہوئے ملتان میں پرانی عدالتوں کو دس دن میں بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ تین ماہ میں نئے جیوڈیشنل کمپلیکس میں تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے جیسٹرار لاہور ہائی کورڈ فرشید انور رزوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کھیتوں میں جا کر جیوڈیشنل کمپلیکس بنا دیا ہے امریکی صدر ڈانل ٹرمپ کہتے ہیں سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے گزشتہ روز سعودی فرما رواز شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اس گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے یمن میں ایران کی حمایت یافتہ ہو سی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو لاحق خطرات امریکہ کو درپیش خطرات کے مترادف ہیں میزائل حملہ نہ صرف سعودی عرب پر کیا گیا بلکہ علاقائی سلامتی پر بھی کیا گیا ہے امریکی صدر نے یقین دلایا کہ سعودی عرب کو درپیش قومی سلامتی کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا ترکی سے غیر قانونی طور پر یورپ جانے والے 115 پاکستانی گرفتار ترک سیکیورٹی فورسز کو خفیہ اطلاعات ملی تھی کہ درجنوں غیر قانونی تارکین وطن سرحدی علاقے ایڈیرنس سے یونان کی سرحد عبور کرنے کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں اطلاعات کی روشنی میں ترک حکام نے الگ لگ اوقات میں چار بسوں کو روک کر اس میں سوار پاکستان سے تعلق رکھنے والے 115 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لے لیا میانمار کا اقوام متحدہ کی تفتیشکار کو ملک میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق کی خصوصی تفتیشکار یانگ گھیلی کو میانمار حکومت نے اپنے ملک داخل ہونے سے روک دیا خصوصی تفتیشکار نے آئندہ سال جنوری میں میانمار کا دورہ کرنا تھا جس میں انہوں نے ریاست راکھین میں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ریاستی ظلم و بربریت کا جائزہ لینا اور حقائق کا پتہ لگانا تھا بیت المقدس کے معاملے پر امریکہ کی عالمی برادری کو ایک بار پھر دھمکی اقوام متحدہ میں امریکی مستقل مندوب نکی حیلی نے مختلف سفیروں کو خاتمہ دھمکی دیتے ہوئے کہا صدر ٹرمپ کو بتاؤں گی اور ایک ایک ووٹ کا حساب رکھا جائے گا اور امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والوں کا نام بھی منظر عام پر آئے گا ترک صدر طیب اردوان کا متحدہ عرب امارات کے اہدے دار کو اپنی حیثیت میں رہنے کا مشورہ مشرق وستہ میں اس وقت قیاس آرائیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا جب ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کو اپنی حیثیت میں رہنے کی تلقین کی متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں ترک صدر پر الزام آئید کیا تھا کہ اردوان کے آباؤ اجداد نے بیسویں صدی کے عوائل میں مدینہ کے لوگوں کو اخواہ کیا تھا مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق متنازہ امریکی فیصلے پر جنرل اسمبلی میں ووٹنگ آج ہوگی اقوام متحدہ کے 193 ممران ممالک امریکی متنازہ فیصلے پر ووٹ دیں گے جبکہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکی اعلان کے خلاف مضمتی قراردار آسانی سے منظور کر لی جائے گی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے شروع ہوگا امریکی متنازے فیصلے کے خلاف قراردار پیش کرنے والوں میں پاکستان ترکی اور یمن بھی شامل ہیں بھارت کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے اٹھارہ ہزار ویزوں کی کمی بھارت نے کہا ہے کہ روانسال پاکستان کو بہت کم ویزے جاری کیے گئے جن کی تعداد گزشتہ برس دو ہزار سولہ کے مقابلے میں اٹھارہ ہزار کم ہے جبکہ پاکستانی مشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے کے مقابلے میں چھ ہزار زائد بھارتی شہریوں کو ویزے جاری کیے رگوی کے سابق میئر ڈاکٹرز جیم شیرہ کو پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کی کئی سالوں پر محیط نمائی خدمات انجام دینے پر اعزازی سرٹیفیکیٹ سے نوازا گیا یہ سرٹیفیکیٹ ان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کرسمیس پارٹی کے موقع پر دیا گیا یہ پارٹی ایم پی جیم شیننن چیئرمن اے پی پی جی نے منعفض کروائی ان کی جگہ یہ سرٹیفیکیٹ جان ورلڈ بینک ٹیکس اسلاحی منصوبے کی فنڈنگ پر بھی آمادہ عالمی بینک نے ٹیکس اسلاحی منصوبے کے لیے پاکستان کو فنڈز فراہم کرنے پر رضا مندیز ظاہر کر دی جس کے لیے پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان یکم جنوری 2018 سے مذاکرات شروع ہو گئے عالمی بینک نے ٹیکس ریونیو اور گروت کی رفتار تیز کرنے کے لیے قائم کردار اور ٹرس فنڈ کے ٹیکس کمپننٹ سے پاکستان کو فنڈز کی فراہمی سے متعلق مذاکرات کے بارے میں راول فلیک جن کو ایرا ویلا کو مذاکراتی ٹین کا سربراہ مقرر کر دیا ہے عالمی بینک اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا شیڈیول بھی تیہ ہو گیا ہے ورلڈ بینک کی ٹین کے ساتھ یکم جنوری 2018 سے جون 2018 تک مذاکرات ہوں گے اور عالمی بینک کی جانب سے فراہم کردار فنڈز کو مالی سال 2018 سے 2019 کے وفاقی بجٹ میں ٹیکس اسلاحات کے تحت استعمال میں لائے جائے گا سابق کرکٹر یونس خان کا کہنا ہے کہ ٹین لیگ سے دیگر فارمیٹس کو کوئی خطرہ نہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر یونس خان کا کہنا ہے کہ ون ڈے کرکٹ آئی تو ٹیسٹ کرکٹ کے خطرے میں پڑ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں ٹی ٹوینٹی آیا تو کہا جا رہا تھا کہ ون ڈے کرکٹ متاثر ہوگی لیکن ایسا نہ ہوا آج بھی ایشین سیریز کے ٹیسٹ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں چالیس ہزار تک شائقین آ رہے ہیں غزر دیامر اور اس طور کے پہاڑوں اور وادیوں میں وقفے وقفے سے برف پاری چلاس اور گردنواہ میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش لوگ گھروں میں محصور پنجاب کے مختلف شہروں میں دھونکا راج خبروں کی دنیا سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ہمساب دور تینی موسیقی